اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے یا سین والقرآن الحکیم انکن من المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما منذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم آلون منون یا سین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر ہو یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا جِي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَانًا فَهِلَا الْأَذْقَوَنِ فَهُمْ مَقُنَحُونَ وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْرِ عِيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَرْفِهِمْ سَدَّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توپ ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک فسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ جڑے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتی ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے واضرب لهم مثلا اصحاب قرية اذ جاء هم مرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنین فکتبوهما فعززنا بثالث فقالو انا اليهم مرسلون اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علینا الا افلاق المبین قالوا انا تطيرنا بكم انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آوگے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دب دینے والا عذاب پہنچے گا انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی نہیں بلکہ تم ایسی لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میرے قوم پیغمبروں کے پیسے چلو ایسوں کے جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں وَمَا لِلَا أَعْمَلَي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِنْ تُونِهِ آلِهَةِ اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کے سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑائی ہی سکیں تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لائے ہوں سو میری بات سن رکھو قیل دخل الجنمه فعليا لئت قوم يعلمون بما غفر لي ربی وجعلي من المقرمين وما انزلنا على قطرهم بعده من جندم من السماء من جندم من السماء وما كنا نتین ان كانت الا صلحة واحدة لهم فإلا هم تعبون حکم ہوا کہ بحیث میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے وہ تو صرف ایک چندھار تھی سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے يا حسرتا على العباد يا حسرتا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا طبرهم من قوم أمينه إليهم لا يرجعون وَإِن كُلُّ رَمُّنَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْمُونَ بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخور ضرور کرتے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو حلاق کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے وآية له لأول ميت ترحل إليها وأخرجنا منها حفرا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخل وأعنام وفجرنا فيها من العبون لَيَأْقُنُ مِنْ زَمَيْنَا عَمَتْ رُقَيْدِهِمْ أَفَلَا يَشْقِعُونَ سبحان الملی خلقات ازواجا فَهَا مِنْ مَا تُوبِدُ الْأَرْبُ وَمِنْ عَنفُسِهِمْ وَمِنْ عَوْفُسِهِمْ وَمِمْ مَا آیا اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر ہی اس میں سے کھاتے ہیں اور اس میں خجوروں اور انگوروں کے باق پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کر دیئے تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے وآیت لهم اللہ لیل نسمخ انہا رفعہ لهم مظلمون والشخص تجلیر مستقر لیلہ ذارک تقدیر العزیز العزیم والقمر قدر لہم نادر حتی عادکا مرجون قدیم اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اس غالب و دانہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اور چاند کی بھی ہم نے منزل مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے خجور کی پرانی شاک کی طرح ہو جاتا ہے نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا فکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں پیر رہے ہیں وآیت اللہم انہا حملنا یلیتہم فی الفلک المشعون وخلقنا لہم من مثلہی ما یرفغون وإن نشک یورغہم فلا صیخ لہم ولا ہم قدون اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی دن پر یہ سوار ہوتی ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْجِيكُمْ وَمَا صَلْتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْجِئِنْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ اِذْ لَا كَانُوا عَنْتَ مُحْرِجِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَنْفِقُوا مِمْ مَا رَجَقُوا مُطَابُ وَقَالَ الْمَدِينَ كَفَرُونِ الْمَدِينَ وَقَالَ الْمَدِينَ كَفَرُونِ الْمَدِينَ آمَنُوا عِلْمًا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رہن کیا جائے اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے مو پھیر لیتی ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرص کرو تو کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا ما ينظرون إلا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطیرون توصیتا ولا إلى أهلهم يرجعون وَلُفِغَ بِالصُّورِ فَإِلَاهُمْ مِنَ الْأَجْبَاتِ لَا رَبِّهِمْ يَنْسِدُونَ یہ تو ایک چنگھار ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کے باہن جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی پھر نہ تو یہ وسیعت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑھیں گے کہیں گے ہائے بربادی ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر انہیں سچ کہا تھا اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَتَا وَاحِدَتَا فَإِنَا هُمْ جَمِيعا لَذَئِنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُغْلَمُ نَفْسُ مِنْ شَيْءًا فَالْيَوْمَ لَا تُغْلَمُ نَفْسُ مِنْ شَيْءًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَغْمَنُونَ اِنْ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْرَفِ شُرْنِ فَاكِئُونَ هُمْ عَزْوَاتُهُمْ فِي رِبَالِمْ عَلَى الْأَرَائِكِ اِتْتَكِئُونَ لَهُمْ اِنْ هَا تَاكِئَتُمْ وَلَهُمْ مَا يَبْدَعُونَ سَلَاقًا وَأَمْدٍ رَبْدٍ رَحِيمٍ وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آہازر ہوں گے پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اہل جنت اس روز عیش و نشات کے مشغلے میں خوش ہوں گے وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائوں میں تحتوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ مانگوائیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا وامتاز اليوم ایوہ المجرمون الم اعهد ایم يا بني اهم ان لا تعبروا الشیطان انه لكم عدو مبین وان اعبوني هذا صلاح مستقيم ونقد اضل منكم جنلا كثيرا وافرم تكونوا تعقلون آذین جہنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہنے ہی دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی چیدہ رستہ ہے اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَثْنَا عَنَا عَيْنِهِمْ فَاسْتَبَعُوا الصِّرَاطَ اَنَّا يُغْسِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَبَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَبَعُوا الصِّرَاطَ وَلَا يَعْجِعُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْطَ اَفَلَا يَعْقِعُونَ وَمَا عَلَمْنَا عُشْعُونَ نَغِيلَ اِنُوْ اِبْلَانِكُمْ وَقُعَرَى مُدِينَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیط میں اوندھا دیتے ہیں یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نبو ان کو شایع ہی ہے یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے ویحطق القول على الكافرین أولم يروا أن ما خلقنا لهم مما عملت ایدینا انها من فهم لها مالکون وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَطُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَعْفُلُونَ تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے وَاتَّقَيُونِ وَلُّونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَقِيْعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْتُمْ مُحْبَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور محبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے مگر وہ ان کی مدد کی ہر جس طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں غمنات نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے اَوَلَمْ يَرَا الْإِنسَانُ أَنَّا فَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِلَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا نَزَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِيِنْ عِرَانًا وَهِرَانًا قُلْ يُحِيِّنْ لِهَا الْمَنْ تَنْشَأَ هَنَا أَرْوَلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُنْ جُلْقٍ عَلِيمٍ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ مَا رَانًا فَإِلَا أَمَانْتُمْ مِنْ مُتُوقِدُونَ اَوَا اَيْسَ الْوَذِي خَلَقَ السَّمَعَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَارِمٍ عَنَا أَلِّي يَخْلُقَ نِسْ لَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَضْرَاقُ الْحَبِيمِ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑا پڑا جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی تفلیق کو جانتا ہے وہی جس نے تمہارے لیے سبز درست سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی تہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا کامل علم والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے ورک اللہ العظیم